موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام نے سستے اور گرم کپنوں کی خریداری کے لئے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے تاہم ملک میں آنے والی تبدیل نے اس بازار میں بھی اپنے اثرات دکھائی اور غریبوں کو سستے اور گرم کپنے فراہم کرنے والا لنڈا بازار بھی اب انتہائی مہنگا ہونے کی وجہ سے غریبوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے رمہ سار لنڈا بازار میں دستیاب جوتوں اور کپنوں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے مقابلوں میں تیس سا ساٹھ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایک سروے کے مطابق مہنگائی کے باز لنڈے کا مال بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے گزشتہ سال جوتہ تین سو روپے میں دستیاب تھا اب پانچ سو روپے میں فروکٹ ہو رہا ہے جو سویٹر دو سو روپے میں ملتا تھا اب اس کے چار سو روپے مانگے جانے ہیں پچھلے سال جس جیکٹ کی قیمت پانچ سو سے سات سو روپے تھی اب وہ ایک ہزار سے تیرہ سو روپے تک فروک کی جا رہی ہے بچوں کے گرم کپنے گزشتہ سال کے مقابلے میں دو سو سے تین سو فیصد تک مہنگے ہو گئے کیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بات کرتے ہوئی دوکانداروں نے بتایا آج کل سب چیزیں کافی مہنگ ہو گئے اس کے وجہ سے لوگ ادھر زیادہ تر آتے دوکانوں میں تو چیز کا خریدنے کا کوئی موڑ نہیں آتے جب ایک دپا گیا نا تو پھر باہر آگیا چلو ہم چیز میں توڑا توڑا کمائی کرنا ہے نا جب وہ سو دو سو روپے کرے تو ہم پچاس روپے منافع پر دیتے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے کہ ادھر آئے سب چیزیں سستہ ہیں کوئی چیز یادہ مینگا نہیں ہے جو دکان میں آپ کو جو چیز بائی سو ترائیس سو کا ملتے ہو چیزیں در آزار روپے کا ملتے ہیں ہم بھی بس دس بیس روپے بیٹھے ہیں ادھر گھر چھوڑے ہیں باپ باپ چھوڑے ہیں سب کچھ چھوڑے ہیں ادھر آئے ہیں دس بیس روپے کہتے ہیں وہ دو سو دائیس روپے ہیں وہ بھی سارا بندی تراز کرتے ہیں ہر قسم کئی لوگ ادھر آتے ہیں وزر کرنے کے لئے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں برینڈ کی مل جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سستی والی جو بات وہ تھوڑی بہت کم ہو چکی ہے اب یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے ہمیں ملتی تھی اگر مثال کو جرسی پانچ سو روپے کہ اب اس کا ریڈ زیادہ سات سو آٹھ سو روپے ہوگی اب ہمارے دکان دروں پر وہ کس طرح اپنی مطلب سہل کو یا گاکی کو بڑھائیں گے اس حوالے سے گوگلی ٹی وی کے سروے میں گفتگو کرتے ہوئے لنڈا بازار میں خریداری کے لئے آنے والے شہریوں نے کہا کہ اس ورس کپڑوں کی قیمت ان کی قوت خرید سے باہر ہو جانے کی وجہ سے اب وہ لنڈا بازار سے بھی شافن نہیں کر پا رہے ہیں ادھر بہت زیادہ چیزیں سستی ملتی تھی لیکن اب یہ دکانوں والا ریڈ ادھر بھی ہو گیا جو چیز ادھر دو سو کی ملتی تھی پچھلے سال کے نسبت اس سال بہت زیادہ منگی آئی ہو چکی ہے اور ہم جو چیز سو روپے میں لیتے تھے وہ چیز آج دو سو بیس روپے میں مل رہی ہے اسی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ منگی آئی ہے ہمارا جو انا گراؤ بہت کم ہو رہا ہے اس سائیڈ کی طرف کہ ہم بزار سے لے لیں کوئی زیادہ فرق تو رہا نہیں گیا تو یہ ہے کہ ہم لوگ کافی معائص ہیں کہ ادھر جو ہیں وہ بہت منگی آئی ہو چکی ہے جو چیز پانسو کی آٹسو کی ہے پنتالیسو چار ہزار اتنا بولتے ہیں لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں وہ پھر بھی تو جونس ہے غریب لوگ جونس ہے اب ان کی پہنچ سے دور ہو تجارہ لنڈا تبدیلی آنے کے بعد موجودہ دور حکومت میں جہاں ہر چیز کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے وہیں لنڈا بزار بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے استعمال چودہ کپڑوں کو نئے کپڑوں پر ترجیح دیتے ہیں لیکن اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو غریب ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے لہذا حکومت کو کم از کم لنڈا بزار میں تو مہنگائی قابل کرنے کے لئے اقتماعات کرنے چاہئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا